بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف نے کہا تھا کہ علم حضوری کی تین علاقے جہاں معلوم عالم کیلئے معلول ہو تو علت کا علم معلول کی اوپر علم حضوری ہے دوسرا جہاں معلوم علت کیلئے نعات ہو تو منعود کا علم نعات کی اوپر حضوری ہے بے علاقہ ناصیت جہاں معلوم عین ہو علم کے سامنے تو علم با علاقہ عینیت کی علمی یہ علاقہ ذرا مخفیتہ اس کی تاویل بھی تھی معالوہ وجود و شیل نفسی اور اس پر ایک تنبی بھی تھی و مما یشہد والے آج علاقہ عینیت پر دوسری تنبی علاقہ عینیت پر دوسری تنبی اس طرح دیکھو یہ میری عقل ہے اس کا علم آپ پر بوسط سورت کے ہے یا نہیں میری عقل میں علم آپ پر کب آیا جب آپ کی یہ سورت میرے ذر میں ہے اب عقل کا علم تو آپ پر حصولی ہے کیوں کہ بوسط سورت کے ہیں لیکن عقل کا علم اس سورت کی اوپر جو ہے بوسط سورت اخرہ کے ہیں اور یا اس لیے ہے کہ یہ قائم ہے بزہن بنفسی ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل کا علم سورت پر بوسط سورت اخرہ کے ہیں تو سورت اخرہ پر علم عقل کی بوسط سورت تو اخرہ پر علم عقل کی بوسط سورت اخرہ کی تو کیا لازمات ہے اور تسلسل باطلیں معلوم ہے کہ عقل کا علم سورت پر بوسط سورت کی نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ یہ قائم اور صفت ہے ذہن کا تو جب منعود کا علم نعب کی اوپر بغیر سورت کے ہیں حصولی ہے تو شیخ کا علم اپنی ذات پر بطریق اولا بوسط سورت کی نہیں ہوگی بلکہ بھالا کا عینیت کی ہوگی جب ناصیت کر دی ہے علمی حضوری کیلئے تو عینیت بطریقی یہ دوسری تنبیح علاقہ عینیت پر کہ یہ بھی علمی حضوری کے ایک علاقہ ہے دلیل سمجھ میں آگئے میری عقل کا علم آپ پر بوسطہ آپ کی سورت کے ہیں تو یہ حصولی ہے لیکن جیسے میری عقل آپ کو جانتی ہے تو اس سورت کو بھی تو اس سورت پر علم بوسطہ سورت سانی کے ہیں اور یا اس لیے کہ یہ ناص قائم ہے بالعقل اگر بوسطہ سورت سانی کے تو یہ تو غلط ہے تسلسل سور میں لازم آئے گا مانا پڑے گا کہ عقل کا علم سورت پر بوسطہ سورت کی نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ یہ حاضر عند العقل و قائم عینیت علل عقل ہے سیکھ تو جب اس کا علم ناص کی اوپر جو ہے وہ حضوری ہے تو اس کا علم اپنی ساتھ پر بطریقی کیوں منعوت اور نعوت میں وہ قرب نہیں ہیں جو شعر نفسی شعر میں بات سمجھ میں یہ مانا ہے ثم اذا سوار الشعر پھر جب یہ سورت بواستہ اس سورت کی جو مجرد ہے قائم بمحل عقل کے ساتھ وہ عقل جو مجرد ہے علم ہے للمحل عقل کا وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ الْمَحَلِ اوو ذہن مختاج نہیں ہے الى تخطیل سورت نخرہ مثلہ کہ وہ تخطیل ایک دوسری سورت کا کرے سورت اول جیسا تو عقل کا علم سورت پر سورت کا مختاج ہے نہیں وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِوُجُودِهَا لَهُ بلکہ عقل کا علم سورت پر حجوری ہے کیونکہ یہ قائم ہے عند العقل نُفَمَازُنُّكِ سِرَاوْكَ كَيَا گُمَانَي اِذَا تَجَرَّدَ شَعْبِ نَفْسِهِ جَبْ عَقَلْ مُجْرَدُو نُقَانَ وُجُودُهُ لَهُ اور اس کا وجود ذاتی ہو بات سمجھ میں آگئے سنو دوسری تنگیزیں ان میں آگئے کہ جب علاقہ ناتیت کا کافی ہے علم حضوری کے لئے تو علاقہ اینیت کا اس سے مضبوط ہے یہ بطریق علاقہ کافی ہے کس کے لئے علم حضوری بات سمجھ میں آگئے اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ تم نے یہ کہا کہ وہ جی صورت ہے اور یہ صورت ہے اس پر تو علم حصولی ہے کیونکہ بواستہ صورت کے ہیں لیکن عقل کا علم صورت پر حضوری ہے کیونکہ بواستہ صورت کی نہیں ہے بلکہ یہ حاضر علاقہ تو اعتراض پڑتا ہے کہ عقل کا علم صورت پر نہ بواستہ صورت کے ہیں کیونکہ تسلسلیں اور نہ اس وجہ سے کہ یہ حضر اندلہ خلے بلکہ بواستہ حالت ادراکی کے ہے اس صورت سے ایک گنہ سکون آیا اس سکون کا نام حالت ادراکی ہے تو آپ کا ادراک تو بواستہ صورت کے ہے اور صورت کا ادراک اعتراضی ہی ہوا یا بواستہ حالت ادراکی کی ہوا اور جب بواستہ حالت ادراکی کی تو یہاں علم حضوری نہ ہوا بلکہ علمی حصولی بنا فَإِن قُلْتَ اگر آپ اعتراض میں کہیں يَجُوزُ جَائِدَ اَن يَتَعَقْقَلَ تِلْكَ سُورُ قُوَتُ تِعِدْرَاقْ كَرِي زِهِن نفسحا اپنی ذات کا وَكَذَلِكَ اُسی طرح ممکن ہے تِعِدْرَاقْ كَرِ عَقَلْ أَسُوَرَ الْقَائِمَةَ بِهَا اُن سوار کا جو خیر بلاقل ہے بِذَاتِ یا بِحَالَتِ اِدْرَقِی ہے وہ حالتِ اِدْرَقِی جو ظاہر ہے فَلَا تَلْزِمُ لَزِمْنی ہے ہونے عقل کا عقل وَالْعَقِل ہے یعنی عالم ہے اور معقول ہے اور علم کون بنا حالتِ اِدْرَقِی بات سمجھ میں ہے مسلم کہتے ہیں یہ تراز کا جواب آسان ہے مطرز نے کیا کہا کسی صورت کا ادراک عقلی کی بواستہ تو یہ علمی حصولی ہے اور عقل بھی ادراک صورت کی کی بواستہ ہم کہتے ہیں کہ عقل کا ادراک للحالت کیسے ہیں آیا بواستہ حالت ادراکی اخرا کریں گے یا اکلی کے قائم بھی ذہن ہیں اگر آپ کہتے ہیں بواستہ حالت ادراکی صحیح کی ہے تو اس کا ادراک بواستہ حالت ادراکی 40 کی تو سلسلسل اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل کا علم حالت ادراکی پر حضوری ہے کیوں کہ یہ حاضر و قائم عند لعقل ہے تو میں کہتا ہوں کی صورت بھی حاضر و قائم دل خلتو لا يخلو اما یو علم تلک الحالت یا وہ حالت ادراکی معلوم ہوگی بحالت اخرى ایک دوسرے حالت ادراکی سے و یا تسلسل علم سال تو حالت ادراکی متسلسل ہوگئے بالفعل لا الانیت او و الا اگر آپ کہتے ہیں کہ حالت ادراکی کا ادراک جو ہے بواست حالت اخرى کی نہیں ہے پس علت معلوم ہونے حالت کا فی تعقل حالت لتلک الحالت جب عقل ادراک حالت کا کرتا ہے وہ نفسی وجود حالت کا ہے للقوت العقلہ و کذا فی تعقل حالت لتلک الحالت اسی طرح عقل جب ادراک اپنی ذات کا کرے ولی صورے اور ادراک صور کا کرے وہ نفسی وجود ہے للمجرد بات سمجھ میں آگئے فائزن بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے